اسلام علیکم میں ہوں مدیہا ملک ناظرین آج میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چین نے انڈیا کے 42,735 سکیر کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے جس پر دلی جیسے اٹھائی شہر بہ سکتے ہیں یہ وہ موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے لیکن اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا آگے جا کر بتاؤں گے لیکن پھل حال میں آپ کو بتاتی چلوں گے کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان حساب سکلائٹ ڈیٹا کی فراہمی کے اوپر جو ماہدہ ہے اس پر دستخط ہو چکے ہیں جس کے بعد انڈیا جو ہے صحیح طریقے سے مزائل اور ڈرانز اور دیگر اغداف کو صحیح طریقے سے نشانہ بنایا کرے گا آپ کو اس بات بتاتی چلوں گے یہ ماہدہ ان دن ہوا ہے جب چین اور انڈیا کے آپس میں سرحدی تنازے کے اوپر جنگ چل رہی ہے اس کے ساتھ انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات بہتر ہونے کی وجہ ہے وہ صرف اور صرف چین ہیں کیونکہ امریکہ کی جو ہے تجارتی جنگ جاری ہے دوزار اٹھارہ سے چین کے ساتھ کو چاہتا ہے کہ چین کا جو خطے کے اوپر اثر رسوخ ہے وہ کم ہو جائے اور صرف اور صرف امریکہ نظر آئے تو دوسری جانب جو انڈیا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے لدہ کا جو علاقہ ہے وہ حاصل کر رہی جائے ان دونوں ممالک کے آپس میں جو ہے صرف اور صرف ڈڈ جوٹی یہی وجہ ہے کہ کسی طریقے سے چین کو شکست دے دی جائے اور چین کا جو خطے کے اوپر اثر اور رسوخ ہے وہ ختم ہو جائے اس کے لیے جو امریکہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ساتھ کئی دیگر ممالک ہیں ایشیا کے انہیں بھی اپنے ساتھ ساتھ فوجی اتحاد میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں سیری لنکا، مالی، بلڈونیشیا جیسے چھوٹے چھوٹے ممالک شامل ہیں لیکن جو سب سے زیادہ اور امپورٹنس دے رہا ہے وہ اس وقت وہ انڈیا کو دے رہا ہے انڈینوں انڈیا جو ہے وہ بلکل وہ لڈاک کے علاقے میں چین کی فوجے اور انڈیا کی فوجے جو ہیں وہ بلکل آمنے سامنے کھڑی ہیں اور انڈیا دوسری جانب امریکہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ پوری طریقے سے انڈیا کو سپورٹ کرے گا اسے اسلاح وغیرہ فراہم کرے گا اسے تیارے دے گا اور اس کے ساتھ اسے حساس ڈیٹا بھی پروائیڈ کرے گا آپ کو اگر ہم میں ماضی میں لے جاؤں تھوڑا آپ کو اس کے بارے میں بیگراؤنڈ بتاؤں تو چین اور انڈیا جو ہے انیس سو باسٹ میں بھی آمنے سامنے آ چکے ہیں اس وقت بھی جو امریکہ تھا اس نے انڈیا کا ساتھ دیا تھا اور انڈیا کو شرط پر اسلاح دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف چین کے خلاف استعمال کرے گا لیکن انیس سو باسٹ میں بھی انڈیا کو مو کی کھانی پڑی اور اسے اپنا بیٹالیس ازار سات سو پینٹریس سکیر کلومیٹر کا جو علاقہ تھا وہ اسے چھوڑنا پڑا وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگ کیا اور جس کے بعد چین نے وہاں پہ پتہ حاصل کر لی تھی اور اس کے بعد انیس سو پیسٹ بھی جنگ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں اور انڈیا نے وہی اسلاح جو کہ امریکہ نے چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے انڈیا کو دیا تھا اور اس بات پر دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف چین کے خلاف استعمال ہوگا اس نے وہی اسلاح پاکستان کے خلاف انیس سو پیسٹ کی جنگ میں بھی استعمال کیا تھا لیکن افسوس اس وقت بھی انڈیا کو جو ہے مو کی کھانی پڑی اور جنگ ہار گئے اور پاکستان کو وہاں پر بھی فتح نصیب ہوئی اگر میں آپ لوگوں کو انڈیا کی خارجہ پولیسی کے بارے میں بتاؤں تو انڈیا کی جو خارجہ پولیسی ہے وہ بڑی ہی کچھ منپلیٹ قسم کی ہے کہ یہ ہمیشہ سے درمیان میں رہتے ہیں کبھی بھی ایک سائٹ پر کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتے اگر آپ لوگوں کو میں پہلے کا بات بتاؤں تو جب سویت یونین اور امریکہ کا آپس میں جنگ چھر رہی تھی جب یہ دونوں آپس میں آمنے سامنے تھے تو انڈیا نے ان دونوں کا ساتھ نہیں دیا تھا بلکہ جانتداری کا مظاہرہ کیا تھا اور جب سویت یونین نے اگوانستان میں حملہ کیا تھا تو تب بھی انڈیا نے کسی کا بساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا بلکہ اس نے جانتداری کا مظاہرہ کیا تھا اور دوسری جانب اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان نے اگوانستان کے اندر جنگ تھی اس میں خود کو جھونکا جس کی وجہ سے جس کا خمیازہ آئیس جکھم بھوکت رہے ہیں اور شاید ہماری کہیں آنے والی نسلیں بھی بھوکت دی رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا امریکہ جس کا ساتھ پاکستان نے دیا تھا اگوانستان کے اندر آج وہ پاکستان اکیلا کھڑا ہے اور امریکہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے تو اب چھین نے کیونکہ اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کا ساتھ دے گا تو اب پاکستان کو اس طرح کی خارجات کو پولیس کی بنانے چاہیے اس طرح کی رویہ اپنانا چاہیے کہ کل کو خدانہ خاص کا اگر چین بھی پیچھے ہڑتا ہے تو پاکستان کے ہی خطے میں تنہا نہ کھڑا ہو کچھ اس طرح کی اقدامات اٹھائیں کیونکہ ابھی بھی جو انڈیا ہے امریکہ نے اس کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں لیکن جو انڈیا ہے وہ ابھی بھی پوری طریقے سے امریکہ کے اوپر دھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے امریکہ پیچھے ہڑ جائے گا اور سامنے ہی چین کے انڈیا خڑا ہو جائے گا تو وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ شاید امریکہ اس طرح کے کوئی دمار اٹھا سکتا ہے کیونکہ اس طرح کا واقعہ پاکستان کے ساتھ پہلے بھی پیش آ چکا ہے تو پاکستان کو چاہیے پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ کچھ اس طرح کی خارجہ پولیسی اپنائے کچھ اس طرح کی پولیسیز بنائے جائیں جسے دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکیں سعودی ارب ہو گیا مصر ایران اراک شام فلسطین یا ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکیں اور دیگر بھی جتنے بھی ممالک ہیں ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکیں کیونکہ تل کو خدانہ خاصتہ اگر چین پیچھے ہٹ جاتا ہے کیونکہ چین کو پاکستانیوں سے پیار نہیں ہے چین کو صرف اور صرف پیار ہے تو پاکستان کی زمین کے ساتھ پیار ہے اسے صرف اور صرف مطلب ہے تو پاکستان کی زمین کے ساتھ مطلب ہے پاکستان کو اپنی خارجہ پولیسی کے اوپر ایک دفعہ پھر سے نظر دھرانی چاہیے اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے مجھے اجازہ دیگئے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ